بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شابان کا آخری جمعہ کیسے گزارے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان السلام علیکم ناظرین ابو صلی اللہ حربی سے روایت ہے کہ میں شابان کے آخری جمعہ کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اے ابو صلی اللہ حربی سے شابان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے اور آج اس کا آخری جمعہ ہے پس اس کے گزشتہ دنوں میں تجھ سے جو گتاہیاں ہوئی ہیں اس کے باقی ماندہ دنوں میں تجھے ان کی تلافی کر لینا چاہیے اور تم کو وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو تمہارے لئے نافع ہو تمہیں تلاوت قرآن کرنا اور بہت زیادہ دعاوں استغفار کرنا چاہیے نیز خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرو تاکہ جب ماہ رمضان شریف آئے تو اس وقت تک تم نے خود کو اپنے رب کے لئے خالص کر لیا ہو اپنے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ رہنے دو مگر یہ کہ اسے ادا کر دو اپنے دل میں کسی کے لئے بگزو کینہ نہ رکھو اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اسے ترک کر دو خدا سے ڈرو اور ظاہر و باطن میں اسی پر بھروسہ رکھو کہ جو شخص خدا پر توقل اور بھروسہ رکھتا ہے تو خدا اس کے لئے کافی ہے پس اس مہینے کے باقی دنوں میں زیادہ تر یہ دعا پڑھا کروں جس کا ترجمہ ہے اے معبود اگر تُو نے ہمیں شابان کے گزشتہ دنوں میں گناہوں کی معافی نہیں دی تو بھی اس کے باقی دنوں میں ہمیں بکشش اتا کر دیں پھر فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں احترام رمضان کے ناتے اپنے بہت زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات تمام مؤمنین کو امام علی رضا علیہ السلام کے بتائے گئے شابان کے انعمال کو بجالانے کی تحقیق عطا فرمائیں آمین سمامین شکریہ اللہ حافظ